پاکستان کے سٹار فاسٹ بولر نسیم شاہ بھی اس سرجری کی ضد میں آگے ہیں جو پی سی بی نے ایٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوزہ چوبیس کے بعد شروع کی ہے یہ کیا خبر ہے اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ جو پی سی بی کی نئی سیلیکشن کے میٹی بنی ہے انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے ایک میٹنگ کی ہے کچھ بڑے اپورٹن ریسیئنس کیے ہیں کچھ پلیئرز کے لیے بڑی خطرے کی گھنٹی بجگی ہے اور کچھ پلیئرز کے لیے اچھی خبر بھی ہے یہ سیلیکشن کے بارے میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا فیصلے کیے گئے ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں پہلے یہ بنگلہ دیش والی سیریز کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں دیکھیں یہ پی سی بی کی نئی سیلیکشن کے میٹی بنی ہے اس میں اب ٹیسٹ سیریز کے لیے ظاہر ہے اسد شفیق محمد یوسف کے ساتھ ساتھ شان مسود اور جیسن گلیسپی بھی شامل ہیں تو ان کے جو میٹنگ ہے اس میں جو فیصلہ کیا گیا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے ٹیسٹ اوپنر تھے لاسٹ اسویلہ کے ٹوبر میں امام الحق اور عبداللہ شفیق ان میں سے امام الحق کو اب اس سیریز کے لیے ڈواپ کیا جائے گا امام اس سیریز میں نہیں ہوں گے عبداللہ شفیق کو رٹین کیا جائے گا اور عبداللہ شفیق کے ساتھ جو سیکنڈ اوپنر ہوں گے وہ حریرہ کو لیا جانے کا امکان ہے کیونکہ دمیسٹر کرکٹ منہ نے بہت سکور کی ہیں ٹاپ آرڈر میں آکے وہ بڑا اچھا کھیل رہے ہیں تو حریرہ اور عبداللہ شفیق کے جوڑی اس سیریز میں پاکستان کے لیے اوپننگ کرے گی شان مسود جو ہیں وہ نمبر تین پر ہی کھیلیں گے جیسے وہ پہلے کھیل رہے تھے پھر جو بابر آزم اور رزوان کے بارے میں سپیکولیشنز تھیں کہ وہ اس سیریز میں نہیں ہوں گے تو یہ غلط سپیکولیشنز ہیں بابر آزم نمبر چار پہ ہوں گے رزوان جو ہیں وہ بھی نمبر سات پہ ہوں گے نمبر پانچ پہ سو شکیل بھی جگہ بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں حالانکہ اسٹویلہ کٹوبر ان کا کوئی زیادہ اچھا نہیں گیا تھا مگر جو شان مسود ہیں اور جیسے انگلسپی ہیں وہ انہیں لینا چاہتے ہیں تو پانچ پہ ہوں گے چھ پہ سلمان علی آگا ہوں گے اور آگا گا یہ ہے کہ اس نے تقریباً ہر اننگز میں ہی کانٹریبوٹ کیا تھا باتنگ یا بالنگ کے تھا تو از آر راؤنڈر وہ نمبر چھ پہ کھیلیں گے تو یہ ہوگا بالنگ میں یہ ڈسین کیا گیا ہے کہ جو شاہین شاہ فریدی ہیں ان کو اس سیریز میں نکھلایا جائے گا کچھ سبیکولیشن یہ بھی ہیں کہ انہوں نے خود ویڈروا کر لیا ہے جیسے انگلسپی نے بھی یہ خبر دی کہ شاہین نہیں ہوں گے لیکن انہوں نے اس کی میٹرنل ریزن بتائیں کہ ان کے ہاں بی بی برث ہونے والی ہے that's why وہ نہیں ایویلیبل ہوں گے البتہ پی سی بی کا جو ڈسیبلنری ایکشن ہے وہ بھی ان کے خلاف ہونے والا ہے تو اس وجہ سے بھی وہ اس سیریز میں نہ ہوتے تو یہ ملٹیپل ریزن کی وجہ سے شاہین اس سیریز میں نہیں ہوں گے اور باگستان اس سیریز میں جو نسبتاً درمیسٹر کرکٹ کے پرفارمرز ہیں ان کو چانس دے گا محمد علی اس سیریز میں کھیلیں گے اس کے راوہ میر حمزہ بھی اس سیریز میں ہوں گے اور ساتھ میں آمیر جمال بھی ہوں گے اور جو سپن بولنگ ہے اس میں پاکستان عبرار کے ساتھ جائے گا اور ساتھ میں ایک اڈیشنل سپنر نومان ہو سکتا ہے یا ساجد ہو سکتا ہے ان میں سے بھی ڈسی این نہیں ہوا تو یہ پاکستان کی وہ ٹیس ٹیم ہے جو کہ بنگلہ دیش کے ساتھ پریز میں حصہ لے گی تو پہلی خبر تو یہ تھی جو دوسری خبر ہے وہ نسیم شاہ کے متعلق ہے پی سی بی نے جو کچھ آپریشنل ڈسی این کیے تھے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب دوزار چوبیس کے بعد اب انہوں نے ان ڈسی این کو ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے یہ ڈسی این ڈسی پلن یا ٹیم کے اندر گروپنگ کے کانٹیکس میں میں بات نہیں کر رہا بلکہ میں پلیئرز کی ورکلورڈ مانیجمنٹ اور جو باقی اسپیکٹس ہیں ان کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں چونکہ پی سی بی ہیڈ کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ پاکستانی کریکٹرز بہت زیادہ لیگ کرکٹ کھیل رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی فٹنس کمپرومایز ہو رہی ہے اور خاص کر جو ہمارے فاسٹ بولرز ہیں ان کے لیے تو پھر پی سی بی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ لیگ کرکٹ کو محدود کیا جائے گا اس سلسلے میں پہلے سائم ایوب کو اور آزم خان کو این او سی نہیں دی گئی تھی کیڈمین لیگ کی اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جو پاکستان کے فاسٹ بولر نسیم شاہ ہیں ان کو بھی دہ ہنڈرڈ کھیلنے کے لیے این او سی نہیں دی گئی اور ان سے کاغیہ ہے کہ آلدو کے بنگلدیش کے خلاف سیریز میں بھی ان کو نکھلیا جائے گا ریس لینے کے لیے کہ وہ سیریز اتنی اپورٹن نہیں ہے آگے جا کے پاکستان کی بہت امپورٹن کرکٹ آ رہی ہے اور ساتھ میں انہیں ہنڈرڈ کھیلنے کی پرمیشن بھی نہیں ہوگی ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جا کے انسی اے جائیں وہاں پہ ریہب کریں فارم اور پٹنس پہ کام کریں اور پاکستان کے لیے جو آگے اسٹولیا کا ٹور آ رہا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کریں اس کے لیے اپنے آپ کو فٹ کریں اس لیے انہیں اس دی ہنڈرڈ کھیلنے کے لیے اینو سی نہیں دیا گیا اور یہ میرے خیال میں ایک اچھی خبر ہے پاکستان کو اپنے سارے پیسرز کے لیے یہی پالیسی بنا لینے چاہیے کہ پی ایس 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 اور پاکستان کے علاوہ وہ اور کسی لیگ میں نہیں کھیلیں گے کسی اور رنمنٹ میں کھیلیں گے یہ ایک پالیسی شاہن کے لیے بھی ہونے چاہیے حارس کے لیے بھی ہونے چاہیے نسیم کے لیے بھی اور جو باقی پیسرز ہیں ان کے لیے